اسلام علیکم دوستو ایف بی آر پی او ایس انٹیگریشن اکثر یوزرز کو نوٹس آتے ہیں ایف بی آر کے طرف سے کہ آپ اپنا پی او ایس ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کریں یہ پی او ایس کی انٹیگریشن ہے کیا اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے مدد نظر رکھنی ہیں کیا یہ ایف بی آر آپ کے پاس آکے کوئی ڈیوائس لگا کے جاتا ہے یا ایف بی آر آپ کو سوفر دیتا ہے جس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ پی او ایس کی انٹیگریشن کیا ہے یہ کس نے کرنی ہے ایف بی آر کا اس کے اندر کیا رول ہے سوفر کے ڈیویلپر کا اس کے اندر کیا رول ہے اور آپ کی کیا اس کے اندر انپوٹ چاہیے ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کو ڈیٹیل کے اندر میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا امید ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو قویسٹنز ہیں اس قوالے سے وہ کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ پی او ایس کی انٹیگریشن ہے کیا ایف بی آر بیسیکلی ریٹیلرز کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز سیل ہو رہی ہے اس کی انفرمیشن پی او ایس کے سرور کے اوپر آنی چاہیے اب یہ کس طرح آئے گی اس کے لیے جو آپ کا سوفر کا ڈیویلپر ہے یہ اس کا کام ہے یہ جو انفرمیشن ہے اس نے ایف بی آر کے سرور پر لے کے جانے ہیں موسٹی سوفر اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اس موڈیول کو ایڈ کر رہے ہیں یا سمجھنے کے اس فیچر کو ایڈ کر رہے ہیں یہ نئی چیز ہے پہلے سے سوفر کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے یہ صرف اس کی انٹیگریشن تک بات نہیں ہے اس کے پیچھے پورا میکنیزم ہے کہ آپ نے جو اپنی پرچیزنگ کے اوپر آپ نے ٹیکسی آپ نے دیا ہے سپلائر کو جو آپ نے سیل کے اوپر لیا ہے ان کا جو ڈیفرنس ہے اس پورے میکنیزم کو آپ نے ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے اب اس کے لیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے ضروری ہیں مثلا کیا اس کے لیے آپ کی انٹیگریشن کرنے کے لیے کیا چیز آپ کو چاہیے اس سوالے سے یہ ایک فائل ہے میں نے نیٹ سے ڈانلوڈ کی ہے آپ بھی اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا انٹین بھی ہونا چاہیے اور سیل ٹیکس میں آپ کی ریجسٹریشن بھی ہونا چاہیے یہ تو پہلا بیسک سٹیپ ہے جن کی ریجسٹریشن سیل ٹیکس میں ہوئی ہوئی ہے لیکن ان کی بائیومیٹرک ویریفکیشن نہیں ہوئی تو اس کی بھی آپ انٹیگریشن نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آپ اینٹین میں ریجسٹر ہو سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہو اور آپ نے بائیومیٹرک کرائی ہو یہ تین سٹیپس ہیں یہ اگر آپ نے کیا ہوئے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹیپ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ نے پی او ایس کی آئی ڈی جنریٹ کرنی ہے اگر میں اس کو مقتصر طور پہ بیان کروں اس کے بیسیکلی تین سٹیپس ہیں سب سے پہلے ہے کہ آپ نے ایف بی آر سے اپنے پی او ایس آئی ڈی جنریٹ کرنی ہے دوسرا سٹیپ ہے جو ایف بی آر کا سوفیر ہے یا بیسیکلی آپ اس کو کہنے ایک سرویس ہے اس کی کنفیگریشن ہے انسٹالیشن پلس کنفیگریشن ہے اور تھرڈ لیول کے اوپر ہے جو آپ سوفیر یوز کر رہے ہیں اس کے اندر یہ قیبیلٹی ہو کہ اس سرویس کے ساتھ کمیونیٹ کر کے تو جو ایف بی آر کو ریکوائر ڈیٹا ہے وہ ان کے سرور کے اوپر سینڈ کر سکے سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی کہ اس کی پی ایس کی آئی ڈی جنریٹ کیسے کرنی ہے پی ایس کی آئی ڈی آپ نے جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے بروزر کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ ای ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے آپ نے لکھنا ہے یہ لکھ کے آپ نے انٹر کی کی پریس کرنی ہے تو جب آپ انٹر کی کی پریس کریں گے تو یہ جو یوزر نیم ہے اور پاسفارڈ ہے اپنا یوزر نیم اور پاسفارڈ ڈالیں گے اور آپ اس کو لاغ ان کریں گے ساتھ انہوں نے ایک آپ کو لنک دیا ہوا ہے پی ایس انٹیگریشن کا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ پی ایس انٹیگریشن بیسیکلی وہ کیا چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ایس انٹیگریشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کے اوپر پی ایس انٹیگریشن تیر ون جو ریٹیلر ہے اس کے لیے یہاں پہ اب یہ پی ایس ٹیکنیکل ایسسٹنس ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ نے آنا ہے یہ بیسیکلی وہ ان کا ہے ہے کہ یہاں پہ پی او ایس کا سسٹم لگا ہوگا اس نے تھرو انٹرنیٹ جو ایف بی آر کا ویب سرور ہے وہاں پہ اس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے جب یہ ڈیٹا سیکسس فول ایف بی آر کے سرور پہ سینڈ ہو جائے گا تو ریسپونس کے اندر ایف بی آر کا سرور اس کو ایک بل نمبر سمجھ لیں آپ یا ایک نمبر اس کو سینڈ کرے گا وہ نمبر آپ نے اپنے بل کے اوپر پرنٹ کرنا ہے ساتھ اس کے کیو آر کوڈ بھی اس کا پرنٹ کرنا ہے یہ بیسیکلی سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بل بنانا ہے بل ویب سرور پہ جانا ہے ایف بی آر کے اس کی ریسپونس کے اندر اس نے ایک آپ کو بل نمبر دینا ہے وہ بل نمبر آپ نے اس کے اوپر پرنٹ کرنا ہے اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایف بی آر والے شاہد ہمارے شاپ کے اوپر یا ہمارے بزنس پہ آئیں گے فیزیکال اور وہاں پہ جا کے کوئی ڈیوائز لگا کے جائیں گے یا کوئی سوفیر انسٹال کر کے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی ایف بی آر کا کوئی بندہ آپ کے پاس فیزیکلی سوفیر لگانے آئے گا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائز ہے جو یہاں پہ ہارڈ ویر کی شکل میں یہاں پہ لگا کے جائیں انہوں نے جسٹ آپ کو نوٹس دیا ہوا ہے اور امپلیمنٹیشن کرنا آپ کے سوفیر کی کمپنی کا کام ہے جس سے آپ نے سوفیر لیا ہوا ہے اس نے ہی آپ کو یہ ایمپلیمنٹ کر کے دینا ہے آپ کا جو ایف بی آر کے ساتھ ہے ان کو جسٹ آپ نے یہاں سے بیل سینڈ ہونا ہے اور آپ نے بیل کے اوپر پرنٹ کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے پوری کے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کی ریجسٹریشن کرنی ہے کیا کیا چیز چاہیے جو بھی بندہ انٹرسٹیڈ ہو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے یہ لمبی ایک ڈیٹیل ہے ہم آتے ہیں پریکٹیکل جو آپ کی ریجسٹریشن ہونی ہے اس والی سیٹ پہ واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ جب آپ نے لاغن کیا لاغن کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی پہلا آپ کے پاس آپشن کے آئے گا سب سے پہلے جب آپ لاغن ہو گئے یہاں پہ تو ریجسٹریشن کے اندر ہے پی او ایس کلائنٹ ریجسٹریشن یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا فام آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے بزنس انفرمیشن انٹین اور بزنس نیم یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا جو آپ کا ہے اس میں آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہیں آپ لکھ سکتے ہیں برینڈ نیم کے اندر آپ نے اپنا برینڈ کا نام لکھنا ہے شاپ کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے پروڈیکٹس کے اندر آپ نے یہ لکھ دینا ہے یہ گارمنٹس ہیں شوز ہے فیبرکس ہے یا گراسری ہے اس طرح کے جو بھی آپ سمکتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے نیکسٹ کے اندر آپ مینیفیکچرر ہیں یا نہیں ہیں موسٹی جو ڈیٹیل کی شاپ ہیں وہ مینیفیکچرز نہیں ہوتی اس لیے آپ نے نو کرنا ہوتا ہے اسٹیمیٹیڈ اینویل ٹرنوور کہ پورے سال میں آپ کتنا آپ کا ٹرنوور ہوتا ہے تو یہ آپ نے کوئی اگزیکٹ فگر نہیں لکھ سکتے نہیں آپ کو پتا ہوتی ہے ایک آپ نے اسٹیمیٹیڈ آپ نہیں اور ان لکھا بھی اسٹیمیٹیڈ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اسٹیمیٹیڈ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہوگی تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد جو نمبر آف ٹرانزیکشن پر ڈے ہے یہ کہ ایک دن کے اندر آپ کی ایوریج کتنی بل کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد ویب سائیڈ ہے اگر آپ کے پاس ویب سائیڈ بنی ہوئی ہے تو وہ ایڈریس دے دیں گے اگر نہیں بھی بنی ہوئی تو آپ نے www کر کے ڈاٹ آگے اپنے بزنس کا نام لکھ دیجئے گا اور ڈاٹ کام کر دیجئے گا یہ ان کی requirement ہے اس کے بغیر آگے آپ کو یہ save نہیں کرنے دے گا اس کے بعد جو پی ایس سوفیر کا نام ہے جو آپ سوفیر use کر رہے ہیں اس کا نام ہمارے والے case میں ہم آئی پی ایس سوفیر لکھتے ہیں جو سوفیر کا front end اور back end technology ہے وہ آپ کیا لکھتے ہیں اس میں ہم vb.net اور sql server لکھ دیتے ہیں back end اس کا sql server ہے پی ایس کی type کیا ہے client server ہے یا web base ہے ہمارے والے case میں ہم اس کو client server کرتے ہیں پی ایس سوفیر وینڈر ہمارا company اور software product کا نام ایک ہی ہے اس لیے ہم نے دونوں جوہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے یہ no software development no ہے یہ yes اب تب کریں گے کہ اگر آپ خود ہی اپنے software کی development خود ہی کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی shop بھی اپنی ہے اور software کی development بھی آپ نے خود ہی کی یا باہر سے کسی third party سے آپ نے لیا ہوا نہیں ہے اس لیے mostly تو آپ نے no ہی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے number of technical staff technical staff یہ ہے جو computer operator ہے data entry والے ہیں accountant ہے جن کا کام software سے related ہے ان کی آپ نے تعداد لکھنی ہے estimated سمجھ لیں یا آپ اس کو سمجھ لیں جو بھی آپ ناصل سمجھیں ایک figure دو تین چار جو بھی اپنے business کے حساب سے آپ نے لکھنی ہے اور اس کو save کرنا ہے اگر save کرنے کے اوپر آپ کو error آ رہا ہے تو آپ نے ایک چیز یہ دیکھ لینا ہے کہ brand name کے اندر آپ نے and use کرنا ہے emperor کا sign یا and کا sign use نہیں کرنا ہے اسی طرح جو نیچے لکھا ہوا ہے vb.net slash آگے آپ نے sql server یا کچھ نہیں لکھنا آپ نے کاما ڈال کے تو لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب contact information پہ click کریں گے تو contact person جو بھی آپ کا it کا بندہ ہے اس کا اپنے نام لکھ دینا ہے اس کا mobile number لکھ دینا ہے شاپ کا آپ نے land island number یا ptcl کا number اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے اسی طرح ایک email address آپ نے لکھنا ہے اور اپنا address لکھ دینا ہے اور یہاں پہ contact type کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ technical ہے یا کس طرح ہے تو آپ نے ان کو technical کے طور پر اس کو یہ contact type میں technical کر دیجئے گا کہ اگر کوئی بھی technical چیز انہوں نے پوچھنی ہوگی تو وہ اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں اس کو جب آپ add کریں گے یا multiple بھی add کر سکتے ہیں ایک technical کے طور پر اور باقی دوسروں کے حساب سے آپ اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب add کریں گے تو یہ نیچے والی line کے اندر یہاں پہ ان number آپ کا add ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ آپ نے کوئی دوسرا بھی ہے اس کی type اور ہے تو آپ وہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگلا step آئے گا وہ آپ کا وہ آپ کے پاس آئے گا branch information اس میں سے آپ نے business branch آپ نے یہاں پہ اس کا لکھنا ہے یہاں پہ اپنا city select کر لینا ہے جو بھی آپ کا city ہے اور week off day آپ کی shop کس دن بند ہوتی ہے فرائیڈے کو بند ہوتی ہے سندے کو بند ہوتی ہے جس دن بھی بند ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو tick کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے sector select کر دینا ہے اور branch کا address select کر دینا ہے اس کے بعد وہی contact person جو آپ نے وہاں پہ پیچھے save کیے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے اور latitude اور longitude اب یہاں پہ عام users کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس نے لینا ہے latitude اور longitude کیسے لینا ہے یہ ایک website ہے mylocation.org اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے start test کا button دبنا ہے یہ آپ سے permission پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو allow کرنا ہے یہ نہیں آپ نے اس کو allow کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کا latitude آ گیا اور یہ آپ کا longitude آ گیا آپ نے یہاں سے اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے latitude کے اندر یہ لکھ دینا ہے اور اسی طرح جو longitude ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو paste کر دینا ہے یہ latitude and longitude of centaurus اسلام آباد یہاں پہ جب آپ نے لکھ دیا اور اس کے بعد جب آپ okay کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے یہاں سے یہ copy کر لیجئے گا اور یہاں سے آپ نے یہ copy کر لیجئے گا اب اپنی location کو بھی آپ لکھ کے لیجوڑ لانی جوڑ یہاں پہ بھی آپ اس کو exact کر سکتے ہیں اپنے پلازے کا لکھ لیں اپنے پاس جو بھی مشہور جگہ ہے اس کا آپ نے لے کے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیجئے گا اور اس کے بعد جب آپ لکھیں گے اور ورجن میں آپ نے zero یا one کر دیجئے گا فرنچائز اگر ہے تو آپ آپ نے yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no کر دینا ہے اس کے بعد store timing میں آپ نے اپنی timing select کرتے ہیں add detail کے button کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد جو اگلا step آ جاتا ہے وہ آتا ہے پی او ایس ڈیٹیل یہ اکثر یہاں پہ آکے تو مشکل ہو جاتی ہے پی او ایس کی ایڈی جنریٹ نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ایک ویسے میں آپ کو ایک trick بتا دیتا ہوں اگر آپ کی پی ایڈی جنریٹ نہیں ہو رہی آپ google chrome کی بجائے آپ microsoft جو edge browser ہے وہ آپ use کر رہے ہیں edge browser استعمال کر رہے ہیں یا موزیلا کو استعمال کر رہے ہیں اگر chrome کے اوپر آپ کو اس کا issue آ رہا ہے تو دوسرے browser کے اوپر آ جانا ہے پی او ایس برانچ کے اندر آپ نے یہاں سے جب آپ click کریں گے تو آپ نے جتنی branches add کی ہوں گی تو وہ یہاں پہ list آ جائے گی آپ نے select کر لینا ہے اگر ایک ہی ہے تو پھر آپ نے first والی select کر لینا ہے پی او ایس identification number کے اندر آپ نے اس کا جو بھی counter کو آپ نام دیا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے مزلی تو cash counter ہی ہوتا ہے اس لیے آپ نے cash counter رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس multiple counter چاہ رہے ہیں پھر پی او ایس one یا counter one counter two اس طرح کے جس جس کی آپ ڈی جنریٹ کرتے ہیں تو اس کا identification number آپ نے لکھ دینا ہے پی او ایس کی ٹائپ آپ نے primary کرنی ہے اس کے بعد پھر ایک اور جو technical چیز ہے وہ ہوتا ہے آپ کا mac address اور ip address ip address آپ کا سیمپل ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس کون سا ip address چال رہا ہے یہاں پہ properties پہ جائیں گے آپ یہ window 10 کے اوپر اور 7 کے اوپر بھی اس سے ملتا جلتا ہے یہ آپ کا ip address سار ہے یہاں سے آپ نے اس کو copy کر کے تو وہاں پہ آپ نے اس کو paste کر دیجئے گا یہاں پہ ip address کے اندر اور جہاں پہ mac address کی بات آتی یہاں پہ آپ نے اس کو copy کر لیجئے گا window 10 کے case میں اور یہاں پہ آپ نے اس کو paste کر دیجئے گا mac address کے اندر اگر آپ window 7 استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے cmd لکھنا ہے ip config slash all کر کے یہ بھی میرا wireless LAN adapter wi-fi چال رہا ہے اس کے اندر آپ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ip address نظر آ جائے گا یہ ip address ہے اس کا اور اس کا جو physical address ہے جو mac address ہے وہ یہ ہے تو یہاں سے دیکھ کے بھی آپ یہاں پہ fill کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو add کا button دبائیں گے جب آپ تو یہاں پہ آپ کی پی او ایس کی ڈی آ جائے گی identification number آ جائے گا برانچ کا نام پی او ایس کا status آ جائے گا یہ connected date اور یہ code آ جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کا code ہے اور یہ جو پی او ایس ایڈی ہے یہ آپ نے اپنے پاس save کر لی جائے گا یا یہاں سے export کا button دبائیں گے تو یہ آپ کا excel کے اندر فائل چلی جائے گی اب جب یہ پی او ایس کی ڈی جنریٹ ہو جائے گی آخری جو type ہے وہ جنریٹ test پی او ایس ایڈی یہ ابھی جو بھی آپ کی installation ہے وہ test پہ نہیں ہے regular ڈی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے جب شروع شروع میں تھی اس کی testing اور تھی تو یہ وہ test ڈی بیسیکل یہ software کے developers کو دے رہے تھے تاکہ وہ اس کو test کر سکے تو جو بھی user ہے وہ آپ نے proper اس کی جو پی او ایس ایڈی ہے وہ آپ نے جنریٹ کرنی ہے پی او ایس ایڈی کے اندر اور test ایڈی کے اندر جو فرق ہوگا جو test ایڈی ہوگی وہ امیشہ 9 سے آپ کی start ہو رہی ہوگی اس سے پتہ چال جائے گا یہ test ایڈی ہے آپ نے اس کو normal پی او ایس کی ایڈی کے اوپر شفٹ کرنا ہے تو جب یہ ایڈی آپ کی جنریٹ ہوگی تو ایک آپ کا جو اس کا part ہے وہ complete ہوگیا اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے step کی طرف یا دوسرے parts کی طرف پہلا پار تو ہم نے دیکھا کہ پی او ایس کی ایڈی ہم نے اس سارے process کے بعد ایک پی او ایس کی ایڈی successfully ہم نے جنریٹ کر لی جنریٹ کرنے کے بعد اب آ جاتی ہے جو fdr کا software ہے ہم basically اس service کو data دیں گے اور وہ service آگے اپنے server کو data send کرے گی اور server سے وہ response لے کے آئے گے یہ جو middle میں چیز ہے وہ fbr کی service ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ fbr کوئی آ کے software install کر کے جائے گا یا کوئی device لگا کے جائے گا وہ یہی چیز ہے جو fbr کی ایک چھوٹی سی service ہے اس کا انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جب آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس download ہو جائے گی یہ والے fbr ims یہ zip ہوئی ہوگی آپ اس کو جب extract کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئی ایم ایس کا setup آ لے گا اس service کو install کرنے سے پہلے آپ کو systems کے حوالے سے کچھ آپ کی basic requirements ہیں وہ آپ کو fulfill کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ service install کرنی ہے وہ کہہ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس operating system ہوگا یا windows 7 ہوگی یا windows 10 ہوگی یا even کہ بھی جو latest 11 آ رہی ہے اگر تو آپ کے پاس 10 یا اس سے اوپر ہے تو آپ کو framework 4.5 کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریڈیوز کے اندر انسٹال ہوگا اور اگر آپ کے پاس windows 7 ہے تو 4.5 آپ نے انسٹال کرنا لازمی ہے لیکن 4.5 انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو windows کا service pack 1 انسٹال کرنا پڑے گا تو windows 7 کے اوپر سب سے پہلے آپ نے service pack 1 انسٹال کرنا ہے اس کا جو link ہوگا 64 bit گا وہ ویڈیو کی description کے اندر آپ کو مل جائے گا یہ service pack 1 جب انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا 4.5 جو framework ہے وہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کا بھی link ویڈیو کی description کے اندر میں آپ کو دے دوں گا دو چیزیں ہو جائیں گے اس کے بعد جو تیسری چیز آپ نے انسٹال کرنی ہے یا اس کا جو feature ہے وہ enable کرنا ہے وہ ہے internet information service اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ appwiz.cpl کرنا ہے اور یہاں پہ turn window features on off کے اندر جا کے تو یہ آپ نے یہاں پہ internet information service اس پہ click کر کے یہاں سے ok کر دیں internet اگر آپ کا چر رہا ہوا تو یہ through internet is یہ feature آپ کا enable کر دے گا اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں service کی installation کی طرف یہ نیچے والا setup آپ نے اس کو run کرنا ہے جب آپ setup اس کا run کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو جب آپ setup run کریں گے اس کو تو یہ اس طرح آپ نے next کرنا ہے complete کا button دبا کے next کر دینا ہے اب یہاں پہ آ جاتی ہے پی او ایس کی id پی او ایس کی وہ id جو ہم نے پیچھے generate کی تھی اور آخر کے اوپر جو اس کا access code تھا یعنی کہ یہ جو پی او ایس ایڈ ہے یہ والی پی ایس ایڈ اور یہ اس کا code یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں یا بہتر ہے کہ اس کے اوپر double click کر کے اس کو آپ copy کر کے تو یہاں پہ پی او ایس کی ڈ کے اندر پی او ایس کی ڈ اور access code کے اندر آپ نے اس کو access code ڈالنا ہے اور send barcode جائے آپ نے اس کو production کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ directory کے اندر آپ نے اس کو d یا e drive کے اندر آپ نے اس کی directory select کرنی ہے تاکہ وہ ایک file آپ کو basically پی او ایس کی ڈ کے فائل اس کے اندر save کر دے گا c کے علاوہ آپ نے d یا e میں کوئی بھی کر کے install کا button آپ نے دبانا ہے جب install کا button آپ press کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو successful configuration کا message دے دے گا آپ نے دیکھ لینا ہے اور یہاں سے پھر آپ نے اس کو cross کر دینا ہے اور جب یہ successful install ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا آپ کی جو services ہے window کی یعنی کہ آپ نے یہاں پہ لکھیں گے services اور services میں آکے تو آپ نے f کا button press کرنا ہے جب آپ f کا button press کریں گے fiscalization service کے نام سے یہ service آپ کی یہاں پہ running میں ہوگی تو یہ service basically install ہو جائے گی آپ کے system کے اوپر اگر آپ کے پاس multiple system ہے تو آپ نے اس کو server کے اوپر install کرنا ہے اور server base اس کی communication کرانی ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر پی او ایس کے لیے لاد لاد ڈی generate کریں اور اچھا خاصہ اس کے اوپر time لگ جائے گا اور پھر آپ کو جب دوبارہ installation کرنی پڑے گی پھر آپ کو دوبارہ ڈی generate کرنی پڑے گی اس لیے اس پرشانی سے بچنے کے لیے آپ اپنے server کے اوپر ڈی اس کی generate کریں اور باقی system کو through networking آپ communication کرائیں تو یہ service آپ کی install ہو گئی ہے آپ پی او ایس کے ای ڈی بھی generate ہو گی اور جو fbr کی service ہے وہ بھی install ہو گی یہاں تک جو کام تھا تمام جو software والے ہیں چاہے کسی بھی company کا software ہوگا یہ ساروں کو یہ step کرنے پڑے گے جب آپ نے یہ service کو install کر لیا configure کر لیا تو اب آ جاتی ہے باری آپ کے software کے طرح تو software نے کیا کرنا ہے جو fbr ڈیمانڈ کرتا ہے software company سے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی bill بنے اس system سے جو fbr کے ساتھ system link ہے تو یہ وال information ان کے server پہ جانی چاہیے یہ دیکھ لیں کچھ optional ہیں کچھ اس کی compulsory ہیں information جو آپ نے بھیجنی ہے تو یہ وال information ان کے system کے اوپر جائے گی یہ آپ چیک کر لیجئے گا details کے اندر کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں اور basically یہی چیز ہے جو software companies نے software houses نے جو develop کرنی ہے اپنے software کے اندر یہ fbr کے پاس کوئی پیو ایس کا system نہیں ہے جو کسی کے پاس جا کے تو انہوں نے install کرانا ہے انہوں نے just وہ service ہے جو software کے company نے download کرنی ہے configure کرنی ہے اور پھر اپنے software کے through یہ وال information fbr کے server کے اوپر send کرنی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے basically یہ اس کے لیے ہیں جو software کے developers ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے یہ method بتایا ہے کہ آپ نے اس کی configuration کس طرح کرنی ہے یا integration کس طرح کرنی ہے اور یہ سارا اس کا طریقہ آپ نے دیکھ لینا ہے اب جب یہ سارا کچھ successful send ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا اب تیسرے part کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ bill کے اندر آپ کی کیا تبدیلی آتی ہے normal bill میں اور جو fbr کے سال لنک ہوا ہوا سسٹم ہے اس کے bill میں کیا difference ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھ رہی ہوگی کہ جو fbr کا سسٹم لنک ہوا ہوگا جب وہ bill successful send ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایک fbr کا invoice number اور نیچے اس کا qr code آپ نے اس کو print کرنا ہے اچھا یہ business to business اس کی جو bill کی setting ہے وہ مختلف ہوگی ابھی جس طرح یہ restaurant ہے restaurant میں تمام items کے اوپر flat tax لگتا ہے ساڑھے 7% اور جب ساڑھے 7% لگتا ہے total جو bill بنتا ہے اس کے نیچے آپ نے tax mention کرنا ہوتا ہے ساڑھے 7% اور اس کی ساڑھے 7% کی یہ amount بنتی ہے لیکن اگر آپ کا garments ہے اور اس کے اندر بھی جو آپ کی tax ہے وہ بھی آپ کا flat tax لگتا ہے جو 12% ہے یا جو بھی اس کی percentage ہے وہ بھی تمام items کے اوپر آپ کا same لگ رہا ہوتا ہے basic چیز یہ ہے کہ آپ نے total exclusive of GST جو bill ہے وہ کتنا بنا GST کا total کتنا بنا اور payment کتنی دی اسی طرح اس کے نیچے بھی آپ نے لکھنا ہے FBR کا جو invoice number ہے آگے اس کا جو code ہے اور POS registration REGG اس میں miss ہے basically registration لکھا ہو ہے نیچے اس کے POS registration number آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں otherwise اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جو main چیز ہے وہ آپ نے FBR کا invoice number اور یہ آپ نے لکھنا ہے یہ garments کے لیے لیکن جب آپ آ جاتے ہیں مارڈ کے اوپر اب مارڈ میں بہت سے items ہوتے ہیں اور ان کی جو tax کی percentage ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے اور کچھ items ایسے ہوتے ہیں جو exempt ہوتے ہیں جن کے اوپر GST نہیں ہوتا اور کچھ کے اوپر ہوتا ہے اور کچھ کے اوپر جو tax ہوتا ہے وہ RP پہ لگتا ہے کچھ TP پہ لگتا ہے تو یہ اس میں سب سے زیادہ جو confusionز ہیں وہ grocery stores ہیں ان کے لیے وقت کے ساتھ یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اس میں variation بھی ہے ابھی ہو سکتا ہے کسی item کے اوپر نہ ہو اور بعد میں اس کے اوپر add ہو جائے اور جس پہ ہے ہو سکتا ہے اس پہ ختم ہو جائے تو اس کا بل زیادہ ذرا complicated ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ exclusive of GST price کتنی ہے GST کتنے percent آپ نے لگائی ہے اس کی کیا amount بنتی ہے inclusive of GST اس کی کیا amount بنتی ہے اور پھر آپ نے کچھ customer کی یہ بھی requirement ہے کہ GST کی detail بتانی ہے کہ 17% والے کتنے ہیں 12% والے کتنے ہیں exempted item کتنے ہیں تو یہ بھی detail اور اسی طرح اس کے نیچے بھی آپ نے qr code اور یہ invice number آپ نے print کرنا ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی bill کے فارمیٹ ہیں ان کے اندر fpr کا جو invice number ہے اور جو qr code ہے یہ دونوں آپ کو print لازمی نظر آئیں گے اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے کہ یہ اتنے ضروری کیوں ہے جو ہم نے ہور invice کے اندر print کرنے ہیں تو اگر آپ یہ invice number print ہوئے ہیں تو کوئی بھی user ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے یا text asan app application ہے وہاں پہ جا کے جب آپ application وہاں پہ انسٹال کی ہوئے اپنے موبائل میں اس میں سے جا کے جب آپ qr code scan کریں گے یہ والا اگر type کرنا ہے تو یہاں سے type بھی کر سکتے ہیں دیکھ کے نہیں تو اگر آپ اس کو scan کریں گے اس bill کی پوری کی پوری information آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ کس location سے یہ bill بنا ہے اس کی qrc ID کی ہے ان کا gst نمبر کی ہے ntn نمبر کی ہے اس کا نام کیا ہے کون سے item لیا ہے کتنی پرسنٹیج انہوں نے gst کی لگائی ہے نہیں لگائی اگر کوئی بھی user آپ کی complaint کروانا چاہتا ہے تو ادھر ہی option بنا ہوتا ہے کہ یہ fake مصال کے طور پر calculation ہوئی ہے یا یہ bill نہیں ہے تو آپ ادھر سے ہی complaint اس کی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی ویب سائٹ سے اس کی کرنی ہے تو یہاں پہ آپ جائیں گے جب آپ یہ یہاں پہ آپ دیکھئے گا پی او ایس انوائس ویریفیکیشن یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ وہ انوائس کا نمبر جو آپ کو یہ نمبر ملا ہوئے یہ والا نمبر آپ نے یہ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ call لکھے جب ویریفائی کریں گے تو اس کی آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی یہ اس bill کی ڈیٹیل ہے اور یہ اس کے یہ ہے تو یہ ہے بیسیکلی سسٹم کہ آپ نے پی او ایس کی ڈیٹی کہاں سے جنریٹ کرنی ہے اس کی کنفیگریشن کیسے کرنی ہے اور پھر سوفیر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو bill تک ہوگی ہے اب آپ جب یہ implementation ہوگی تو یہ صرف bill تک یہ باری نہیں لے گی اب آپ نے purchase کے اوپر بھی gst آپ نے بتانا ہے کہ کس item کے اوپر کیا کیا gst آپ نے pay کیا ہے اور sale کے اوپر بھی آپ نے بتانا ہے اور پھر آپ کو پورے مینے کے لئے reports بھی چاہیے ہوں گی کہ ہم نے کتنا gst pay کیا ہے کتنا gst collect کیا اور کیا اس کا difference ہے اور ہم نے fpr کو کتنا tax ابھی اور جمع کروانا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے working ہے basically وہ اس fbr integration کے جو system اس کے اندر آپ کو ملے گی امید ہے دوستوں کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کا امی و ناصر اللہ حافظ